بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمانہ فالوورز کا زمانہ سبسکرائبرز کا زمانہ یہ زمانہ لائک کتنے ملے اس کا زمانہ ہے مطلب میں یار یہ نہیں ٹھیرا کہ میں کر کیا رہا ہوں میں یار یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے کیا ہو میں صرف دکھا جاؤں اور جب انسان کے فالوورز بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرعون پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے ایک لاکھ سبسکرائبر بن گئے تو یہ تصور کرتا اب میں کیا بن گیا امام بن گیا پہلے زمانے میں جس کو لوگ فالو کرتے تھے اسے کیا بولتے تھے امام آج کے زمانے میں جسے لوگ فالو کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں سیلیبریٹی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ چاہے کسی ایکٹر کسی سنگر کسی مولانا کسی نوہ خان کسی ذاکر کی صورت میں ہو جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہو تو قوم کیا کرتی ہے آپ کو فالو کرتی ہے آپ کیا پہن رہے ہو آپ کسی گاری میں بیٹھ رہے ہو آپ کیا بول رہے ہو آپ نے لباس کیسا پہنا ہے یہ نسلیں جو جو جوان بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اب کسی نے مثلا کسی ایکٹر کو فالو کیا وہ ایسے کپڑے پہنے گا کسی نے کسی مولانا کو فالو کیا ویسا بننا چاہے گا کسی نے کسی ذاکر یا نوہ خان کو فالو کیا ویسے کپڑے پہننا پائے گا ویسے سٹائل لگائے گا کیونکہ اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں یہ تمہاری پوری قوم کو کیا کر دے گا تباہ و برباد کر دے گا تب ہی ہمارے ہاں سخ شرائط تھیں کہ ایسے بندے کو سیلیبرٹی بناو اب یہ زمانہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں آوٹ آف کنٹرول ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی چلتا ہے تو اس کے لاکھوں ٹک ٹوک پہ فالوور ہو جاتے ہیں اب کل یہ فقیر بولے کہ مثلا ایک میلین لوگ میرے فالوور ہیں اب میں لیڈر بننا چاہتا ہوں فالوورنگ کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی کہ بولے مجھ میرے اتنے فالوور ہیں آج کے بعد میرے پاس آنا میں تجھے نسخے بھی دوں گا کہ اگر بیمار ہو تو فلاں گولی کھالو فالوورنگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر فیلڈ کے اندر کیا ہو جاؤں گھسنا شروع ہو جاؤں ایک آدمی اس کے تعویز بہت اچھے چلتے ہیں اب کوئی کہے گا بیمار ہو جاؤ گے تب گولی کا پیلاج کس سے پوچھنا مجھ سے پوچھنا انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اس فہان کے بہت بڑے مشتہد دیکھئے صاحبان اخلاق طبی کا فرمایا کہ حبیب یزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ ان کا کیا کرو تذکیہ کرو اس کے بعد ان کو علم دو اس کے بعد انہیں صاحب حکمت بناو ہمارے یہ علم دیتے ہیں تذکیہ نہیں ہیں علم اخلاق کیوں ضروری ہے اس نیٹورک کے اندر جتنے افراد رہتے تھے اہل بیت ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے کہی ایسا نہ ہو کل مشہور ہو جائیں شہرت کی وجہ سے پسل جائیں کہی ایسا نہ ہو کل زیادہ مال آ جائے مال کی وجہ سے پسل جائیں کہی ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی کرسی مل جائے کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے کہیں کا پریزیڈنٹ بن جائے کہیں کا ٹرسٹی بن جائے کہیں انجمن کا ہیڈ بن جائے اس کے اندر فرعونیت آ جائے کہ نہیں یہ تصور ذہن میں رہے کہ تمہیں کوئی بھی عہدہ ملتا ہے یہ تصور کرو کہ تم خادم ہو اللہ تم سے استفادہ لینا چاہتا ہے اپنی صلاحیتوں کو کس کی خدمت میں اپنی خدمت کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے بجا لاؤ پھر وہ سیکڑو حادیث کہ فرمایا نماز روزہ یہ سمان تر عبادتوں کو جمع کیا جاؤ تو ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے ایک شیعہ کی مشکل کو برطرف کرتے ہو تو میدان خیامت میں ہم تمہاری مشکلات کو برطرف کریں گے اگر ہمارے ایک شیعہ کی مدد کرتے ہو عالم برزخ میں ہم تمہاری مدد کریں گے کربلا کا سفر کس کی مدد کا سفر ہے یہ بشر کی مدد کا سفر ہے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی آروج قربانی کے صدقے میں ہم فرشِ عذا پہ امامِ حسین کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہی ہے ہدایت مل رہی ہے تو فرمایا جب تک انسان کا تذکیہ انہوں اس فہان کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں نمازِ عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ ہم قبلہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب آپ کو پتا ہو کہ دس لاکھ لوگ کھڑے ہیں صرف اسی انتظار میں کہ فلا مولانا آکے کیا پڑھائیں نماز پڑھیں ہر بندہ ترستہ ہے مجمعوں کے لیے ان کو پتا چلا یہ عالم دین جیسے باہر آئے نگاہ مجمع پہ پڑھی فوراں اپنی گھر کی طرح واپس گئے شاگردوں نے کا مولانا سارا مجمع آپ کے لیے آیا ہے نمازیں اور بھی ہیں اس فہان میں لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اتنا مجمع کمیں نہیں پڑھاؤں گا اپنے شاگردوں کو جا کے پڑھاؤں لوگ پریشان کیوں نہیں آرہے کہ آغا نے جواب دے دیا نماز نہیں پڑھائیں گے کہتے ہیں شاگرد نے نماز پڑھائی یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی کوئی ناراضگی ہے کہنے لگے نہیں کوئی ناراضگی نہیں کہ پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھائی کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے یہ تصور کے لوگ میرے لیے آئے یہ تصور کے یہ سبسکریپشن میری ہے جب اتنے ہزار کسی کے فولوور بن جاتے ہیں سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے فرعونیت کا خطرہ ہے اب یہ خود کو فقی بھی سمجھتا ہے اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائی ہیں دعبل کو کہا کہ دعبل تو ذاکر ہے تو ہمارے مسائب پڑھ شیر و شائری کر لوگوں کو گریہ کروا یہ تمہارے ڈیوٹی ہے ابو حمز سمالی کو کہا کہ تمہارا کام ہے در سے تفسیر دو اور جو دعائیں چوتھے امام سے سیکھی ہیں ان دعائوں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو بیان کرو ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں ایک ڈیوٹی جناب ابو ذر کو دے رہے ہیں کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل ابن شادان کو دے رہے ہیں یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی ڈیوٹی رکھی کہ تمہیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے ایک خطیب نے ریسنٹلی فرمایا کہ حدیث کسا کہ جب پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہیں تو جواب آیا ہم فاطمتا وابوہا وابعلوہا وابنوہا کہ یہ فاطمہ ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں فاطمہ کے شوہر ہیں فاطمہ کے بابا ہیں کہ عربی زمان میں جب لفظ جمع آتا ہے تو تین یا تین سے زیادہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کہا اب چادر کے نیچے کون ہے فاطمہ یہ نہیں کہا دو بیٹے جمع کا سیغہ ہے بیٹے تو کہا تھے تو دو اللہ نے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا تو کہا مطلب دو نہیں ہے کوئی تیسرا بھی ہے مجمع کیوں تیسرا کون کہ حضرت عباس ہے نارہ حیدری سلوات پڑے محمد وعالمان یعنی سمجھ میں آتی جب تک یہ خدا سے علی کو نہ ملائیں تب تک حضرت عباس کو چودہ کے ساتھ نہ ملائیں یعنی کیا فضیلت حضرت عباس کی نہیں اگر آپ چادر کے ساتھ کے نیچے نہ لاؤ کیا فضیلت نہیں حضرت عباس کی یعنی ضروری ہے کہ میں مولا علی کو خدا سے ملاؤں تب نارہ لگے ضروری ہے میں غازی عباس کو چودہ میں لاؤں تب جا کے کوئی فضیلت کو مانے یعنی مائنسیٹ اتنا ایکسٹریم لیول پہ لے گئے کہ اب اس سے نیچے بات کرو تو مجمع مانتا ہی نہیں ہے اس قدر ہم نے اپنی نسلوں کو بگاڑ دیا اور پھر آج کے نوحے خان آج کے خطیب کہتے ہیں آج کے ذاکر کہیں کہ مجمع اور نسلیں یہاں کیوں جارے بھائی آپ کا بویا ہوا بیج ہے یہ تربیت جو آپ نے کی آج اسی بیج کے لیے پریشان ہو آج جب بچے بگڑیں گے نسلیں بگڑیں گے بیٹیاں بگڑیں گی کہیں گے مولانا ماحول خراب بھائی ماحول خراب نہیں ہے امام حسین نے بہترین فرش آزاد دیا تھا اہل بیت نے بہترین نیٹورک دیا تھا کہ کوئی قوم دنیا کتنے لیکچر نہیں سنتی جتنی شیعہ قوم سنتی ہے اب جو قوم کتنے لیکچر سنے ریزل بھی تو ہونا چاہیے نا آپ یونسٹری کھولو بہترین ٹیچر رکھو بہترین لیکچر رکھو اب اسی پہ خوش ہو جاؤ میں نے یونسٹری کھولیے یونسٹری کھولیے یونسٹری تب کامیاب ہوتی ہے جب وہاں پہ نوبل جیتنے والے بچے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک گریڈ والے بچے ہوتے ہیں جہاں پہ بہترین تھیسز لکھنے والے بچے ہوتے ہیں کچھ کامیابیات ہو دکھاؤ اس یونسٹی کی صرف بلڈن بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا مجلس کی کامیابی تب ہے جب نسلیں تمہیں نظر آئیں جب بچے تمہیں نظر آئیں جب ایسے زہین بچے نظر آئیں جس پہ علی بھی فخر کریں اور تم بھی اپنی نسلوں پہ کیا کرو فخر کرو ایک تو فقہ کا جو باب ہے وہ تمہیں شروع مجلس میں بتا دیا کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اس میں کیا ہو جائے داخل ہو جائے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دیئے وہی اللہ کی نعمت ہے لیکن اچھی آواز ہر کوئی بنا نہیں سکتا کیونکہ یہ عطا ہے صلاحیت درونی ہے کسی کا رنگ سفید ہے کسی کا کالا ہے کسی کی ناک چھوٹی ہے کسی کی ناک بڑی ہے اب اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں کس کا کمال ہے خدا کا کمال ہے اچھی آواز دیئے اچھی آواز کو مکتب احلویت کے لئے استعمال کرو اب یہ نہیں کہ آپ کے اچھی آواز کے لئے ایک لاکھ مجمع جمع ہوتا ہے فتوے دینا بھی اگر فتوے دینے کا شوق ہے دس سال جا کے پڑھو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے پھر دس سال جا کے پڑھو یہ نہ ہو کہ اتنی فالوونگ ہو جائے اور یہ فالوونگ مجھے اس خمار میں ڈال دے کہ میں کیا بن چکا ہوں یہ کام نہ کوئی ملوی کر سکتا ہے نہ کوئی ذاکر کر سکتا ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ مراجع کے فتوہ کو ٹوکیں یا مراجع کے فتوہ پہ بات کریں جو جس کا مقلب ہے اس کے فتوہ پہ عمل کرے گا اگر سنی ہے اپنے مفتیوں کے پاس جائے گا اگر شیعہ ہے اپنے مراجع کے پاس جائے گا نہ سنی کسی ٹک ٹوکٹر کے پاس جائیں گے نہ شیعہ کسی ذاکر کے پاس جائیں گے اگر مسئلہ پوچھنا ہے اپنے مراجع کی طرف اقل کا حکم ہے اگر کسی چیز کا علم نہیں اس سے پوچھو جس کے پاس اس کا علم ہے دوسرا فرق جو سب سے بڑا فرق ہے جو نیٹ ورک اہل ویت بتاتا ہے وہ آئیڈالوجیکل فرق ہے آئیڈالوجی کیا ہے آئیڈالوجی ان کی ہمارے بھائیوں کی یہ ہے سمجھ مجھے تھوڑی کم آتی ہے لیکن جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے آئیڈالوجی یہ ہے کہ جس سے جو ملا وہ لو جس سے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابی تھے اب دیفنیشن آف صحابی ہمارے ہر چیز کیلئے رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قرآنی اصول ہے چاہے نو کا بیٹا ہو تقویٰ نہیں کشتی پہ نہیں چڑھا اللہ کی لانت ہے چاہے آدم کا بیٹا ہو اگر قتل کرتا ہے وہ صاحبِ عذاب ہے چاہے نبی یعقوب کے بیٹے ہوں لیکن یوسف کو کونے میں ڈالتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے مذہبت کرتا ہے مکتب میں رشتہ داری نہیں چلتی چاہے لوت کی بیوی ہو کوئی رشتہ داری یہاں پہ نہیں چلتی یہاں پہ عمل کو دیکھا جاتا ہے کردار کو دیکھا جاتا ہے آقبت بخیری کو دیکھا جاتا ہے اب دیفنیشن آف صحابی کیا ہے مجھے نہیں پتا مکتب اہل بیت میں صحابی کی دیفنیشن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ کیا کرے عمل کرے آلِ رسول سے کیا کرے محبت کرے قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے عمل کرے اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں ہمارے بھی لاکھوں اور کرونوں اس پہ کیا ہیں سلام و درود ہیں لیکن یہ دیفنیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا جس نے دیکھا اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے مولانا کو جو دیکھ لے وہ جنتی کتنی آسان ہے جنت مطلب جو بالکل کھڑکی کے پیچے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے جنتی ہے اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے کہا نہیں یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی یہ کیسی دیفنیشن ہے اور دیکھا صحابی اب تعداد کتنی پتہ نہیں ایک لاکھ صحابی ٹھیک اور کہا کہ اصحابی کا نجوم حدیث منائی نا میرے صحابی ستاروں کی طرح اب ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا لیکن کہا ایہم اقتدائتم احتدائتم جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں پانچ سو لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا یہ سارے ستارے اب کسی کے بھی پیچھے لگو یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے نا کہا کسی کے پیچھے لگو سارے جنت تک تو ملے جائیں گے اب آپ پریشان اس کے پیچھے چلوں اس کے کہا نہیں نہیں کسی کو بھی پیچھے چلے ٹینشن کیوں لے رہے ہو پانچ سو لوگ نکلے ہیں کسی ایک کو پکڑ لو تجھے کہاں لے جائے گا جنت لے جائے گا اب امت کو یہ درس بتایا اب اتنے نکلے امت نے کسی نے کسی کا نامن پکڑا کسی نے کسی کا نامن پکڑا اب پتا چلا کوئی جمل میں چلا گیا کوئی سفین میں چلا گیا اب یہ پریشان ہو گئے ہمیں تو یہ بتایا گیا یا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی ہدایت ملے گی اب یہاں کنفیوز ہو گئے ایک بھائی نے اس کا نامن پکڑا ہوا ہے دوسرے بھائی نے اس کا نامن پکڑا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوارے لے کے کھڑے ہو گئے کہا بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں کہا نہیں علی کو مارو وہ کہا بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں کہا نہیں امیر شام کو مارو اب کبھی کیسے کروں دونوں ستارے ستاروں کو کیسے مارو اب پریشان اب یہ کیسا دین جس میں رضور کنفیوز کر کے جائے پوری امت کنفیوز تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اگلا جملہ عقل مندوں کے لئے اور ایسی جالی حدیثیں بنانے والوں کے لئے اور اس کے بعد بھی کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے ہے فرمایے نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے پانچ منٹ کے لئے میں نے سوچا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق منا دیے جائیں گے کہ یہاں بھی دیکھو حق یا علی یہاں بھی دیکھو حق اسے بھی کا حق اسے بھی کا حق اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں کس کے راستے پہ چلوں ادھر دیکھے نبی کی زوجہ حق ادھر دیکھے امیر شام حق امت کا معمو کرے تو کیا کرے ادھر بھی دیکھے حق ادھر بھی دیکھے حق کوئی رشتے دار ہیں کوئی ساتھ گھومے ہیں کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں بقول ان کے کجنویٹیاں دی ہیں کیا 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 ہے اب یہ پریشان کہاں جاؤں خود جنگ سفین میں ایک شخص جنگ جمل میں امیر المومنین کے پاس ہے علی میں کنفیوز ہوں ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول مجھے نہیں سمجھا رہا امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جمل میں نہ رہو کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے کہ کہاں جاؤں کبارٹر پہ جا کے جنگ لڑو یہاں پہ وہ ٹھہرے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب امت کو لگے آپ کا کونسپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں حق ہیں اب حق جب آپس میں بھڑے تو نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں موسیقی